صحافی حضرات فوٹوگریفر اور کیمرمن دوستوں السلام علیکم آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ یہ پریس کانفرنس جو کہ نائن زیرو کے پبلک سیکریٹریٹ خرشید بیگم میموریل ہال میں منقت کی جاری ہے میرے ساتھ اس وقت رابطہ کمیٹی کے دیگر حراقین بھی موجود ہیں میرے دائیں جانب زاہد منصوری بھائی اور ان کے ساتھ عارف خان بھائی اور میرے دائیں جانب شبیر قائم خانی بھائی اور اسلم آفریدی بھائی موجود ہیں ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان کے حکمرانوں پولیسی ساز اداروں اور وفاقی اور صوبائی حکومت سے ایک بار پھر مخاطب ہو کر ایک آخری کوشش کرنی ہے کہ ہم انہیں جھنجوڑ سکے ان کے ضمیر کو جگا سکیں اور شہر کراچی اور کراچی کے عوام کی بے بسی ان کے مسائب اور مشکلات سے انہیں آگاہ کر سکے اور انہیں پاکستان کا واسطہ دے کر پاکستان کی یک جھیتی کا واسطہ دے کر انہیں یہ باور کرا سکے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے موقع ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اگر اب بھی وہ کراچی کے عوام اور کراچی کی داد رسی کریں تو معاملہ ابھی بھی قابل واپسی ہے ریورسبل ہے حالات لوگوں کے بپھرے ہوئے جذبات ان کے اندر بتدریج پہدا ہونے والا اشتعال اور غم و غصہ قابو کیا جا سکتا ہے اب بھی وقت ہے اور یہ پریس کانفرنس ہم ایک ایس او ایس کال کے طور پر کر رہے ہیں کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے بالعموم اور چند مہینوں اور چند دنوں سے بالخصوص کراچی کے عوام کا احساس ادم تحفظ سینس آف انسیکیورٹی احساس محرومی اور احساس بیگانگی شدید سے شدید تر ہو رہا ہے اور سنگین صورت اختیار کر رہا ہے میں نے ایک طرف بات کی ان کے اندر بتدریج غم و غصہ بڑھ رہا ہے اشتعال بڑھ رہا ہے ان کی برہمی اور ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طرف یہ صورتحال اور دوسری طرف ان کے احساس ادم تحفظ میں احساس محرومی میں احساس لا تعلقی میں اور احساس بیگانگی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور میرے پاس رابطہ کمیٹی کے پاس ٹھوس دلائل موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں پھر یہ بات حکمران یاد رکھیں کہ ایم کیو ایم کا ہاتھ ہمیشہ عوام کی نبز پر ہوتا ہے ایم کیو ایم کا ہاتھ ہمیشہ عوام کی نفس پر ہوتا ہے ہم نے عوام کی نفس کو دیکھا ہے جو علامتیں ہیں جو اشارے ہیں وہ اس بات کھل کے اشار کر رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ اچھا ہے کہ دعوے ہیں یہ قطعی اور قطعی دل کو بہلانے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یہ صوبائی اور وفا کی حکومتیں ہمارے پالیسی ساجدارے اور حکمرہ دل کے بہلانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں لیکن ہم انہیں انتباہ دے رہے ہیں کوشن دے رہے ہیں غم غصہ اشتعال برہمی ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب احساس محرومی احساس لا تعلقی اور ایک سوتیلی ماں کے سلوک کا احساس سٹیپ مدھرلی ٹریٹمنٹ کا احساس گہرہ سے گہرہ ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی بھی کراچی اور آلیا نے کراچی کے زخموں پر مرم رکھنے والا نہیں ہے جو آ رہا ہے ان کے زخموں کو خورج کر جا رہا ہے اور زیادہ اس میں نمک پاشی کر کے جا رہا ہے میں میں یہ بڑی تمہید باندھی آپ کے سامنے اور کراچی اور کراچی کے عوام کے دل کی کیفیت کو یہاں پر سامنے رکھا ہے کراچی کے بیمار جسم کی علامتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے حکمرانوں پالیسی بنانے والوں اور صوبہ اور وفا کی حکومت کے سامنے رکھا ہے اور اس کے جو مختلف اسباب ہیں میں نے کہا ویسے تو ستر سالوں سے ہمارے ساتھ نائن صافی اور ظلم ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ خان لیاقت علی خان کی شہادت اور پھر اس کے بعد کراچی سے جب دار الخلافہ منتخل ہوا تھا تو کراچی کے عوام کے لا شعور میں اسی وقت خطرے کی گھنٹیاں بج گئی تھیں کہ اب ہمیں پاکستان کے تیسرے درجے کا شہری بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تھرڈ ریٹڈ سٹیزنز بنانے کی تیاریاں ہو گئی ہیں ایک دار الخلافہ کا چھتر چھایا تھا وہ چھین لیا گیا وہ لے لیا گیا اور وہاں سے یہ احساس محرومی اور احساس بیگانگی کا سفر شروع ہوا لیکن گزشتہ چند سالوں سے ایک مرتبہ پھر بالعموم اور چند مہینوں اور چند دنوں سے پھر ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے ایسی پالیسیاں بنائی گئی ہیں کہ زخموں پر مرحم رکھنے کی بجائے وہ زخموں کو خرچنے اور زخموں پر نمت پاشی کا کام کریں آئیے موزز صحفی حضرات آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کے سامنے بھی پاکستان کے حکمرانوں پالیسی بنانے والوں وفاقی اور صوبائی حکومت کی ان کارروائیوں اور اخدام سے سب کو آگاہ کیا جائے جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اب ہمارے ذہن میں کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہے کہ یہ ایرر آف ججمنٹ ہے شاید کچھ افراد ہیں جو ایسا کر رہے ہیں کچھ افراد نہیں ہیں یہ منظم منصوبہ بندی کے تحت شہر کراچی اور کراچی کے عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ کراچی والے اچھے حالات میں بھی اور برے سے برے حالات میں بھی قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں اور انہوں نے الطاف بھائی کا اور ایم کیو ایم کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑا اس لیے وہ سزا کے مستحق قرار پائے ہیں اور اسی لیے انہیں ہر طرح سے مارا جا رہا ہے ہر طرح سے کاٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن یہ میں پہلی مثال دے رہا ہوں یہ ہمارے ایم پر شروع ہوا ہمارے مطالبے پر شروع ہوا اور جرائم کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شروع ہوا آج پونے تین سال کے آپریشن کے بعد اسٹریٹ کرائمز جو تین سال پہلے تھا اس سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز آج ہو رہے ہیں آپ سی پی ایل سی کسی بھی ادارے کی ریپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جو کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے وہ الگ ہیں جو ریپورٹ ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائمز آج آسمان سے بات کر رہا ہے پونے تین سال کے آپریشن کے بعد ہم نے پونے تین سال میں صحی ہوا غلط ہوا پھر غلط ہوا پھر غلط ہوا پھر غلط ہوا کچھ صحی ہوا پھر غلط ہوا اور غلط ہوا اس کے باوجود بھی ہم نے تعاون کیا درست یا غلط ایسا ہے یا نہیں ہم نے ہر حال میں تعاون کیا قیام امن کے لیے بھرپور تعاون کیا اور اس تعاون کی پاداش میں ہم نے سبر کے گھونٹ بھی پیئے اور ہمارے ساتھ ساتھیوں کے معورہ عدالت قتل کیا گیا ایک سو پچیس کار کنان تا حال جبری طور پر لا پتا ہیں مسنگ ہیں اور وہ زندہ ہے یا نہیں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد حالی میں ایک واقعہ ہوا سنگین نویت کا واقعہ ہوا ایم کیم کے کارکن اور میرے کارڈینیٹر آفتاب احمد کو شہید کیا گیا بہی امانہ تشدد کر کے شہید کیا گیا چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے انکوائری ہوگی جو اس میں ملوث پایا جائے گا اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی تین مئی کو دوہزار سولہ تین مئی آفتاب احمد کو گرفتار کیا گیا چار مئی کو اس کو عدالت میں پیش کیا گیا پانچ مئی کو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ کہہ کر اس کی باڈی ہمارے حوالے کی گئی اور پھر جب اس کے جسم کو ساری دنیا نے اس کے جزد خاکی کو دیکھا تو ایک سال کا بچہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے تشدد کر کے اور بہی مانہ تشدد کر کے ماورہ عدالت قتل کیا گیا میرے دوستوں میرے بھائیوں آج کتنے دن ہو گئے دیڑھ ماں سے اوپر ہو گیا اب یعنی اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں راول پنڈی سے لوگ کراچی میں آتے ہیں لیکن آفتاب احمد کی شہادت کے پسے پردہ جو ظالم ہیں ان کو اب تک بے نقاب نہیں کیا گیا انکوائری کے کیا نتائج برامد ہوئے ان سے ہمیں اور عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا اور جو لوگ ملوش تھے ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی اس بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا یہ تو پہلی بات کہ اس آپریشن میں ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی یہ تو میں نے صرف ٹریلر بتایا ہے میں تفصیل میں نہیں گیا ہزاروں کارکنان پر تشدد ہوا میں اس کی تفصیل میں گیا نہیں صرف میں نے ٹریلر بتایا ایک گلمس ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے اب دوسری دلیل یہ پہلی دلیل آپریشن میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور جہاں ایک جگہ انصاف ہو سکتا تھا جہاں سبوت شواہد رینجرز کی زیر حراست وہ قتل ہوا ہے اور اس میں بھی اب تک انصاف نہیں ہوا جبکہ یاد رہے کہ چیف آرمی سٹاف نے کہا انصاف ہو گا نہیں ہوا اب آئیے تیزی سے بگڑتی ہوئی امن آممہ کی صورتحال اور بد امنی ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچ کسی نے دوبارہ آن کر دیا ہے اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے سجاد علی شاہ کے صحاب زادے سید عبیس علی شاہ کا غبہ امجد سابری ہمارا قومی اساسہ اس کی شہادت ہمارا قومی نقصان اس کی شہادت کا سانہہ ایک احمدی ہومیوپیت ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ اور اسی طرح دیگر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات حتی مافیا کا ایک مرتبہ پھر سر اٹھانا اور سٹریٹ کرائنس میں تیزی سے اضافہ یہ سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوچ آن ہو گیا ہے اور یہ واقعات خود بخود نہیں ہو رہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات کرائے جا رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو رہے بلکہ یہ واقعات کرائے جا رہے ہیں اچھا بھئی اب کیوں کرائے جا رہے ہیں پھر سودی لی ماں کا سلوک کراچی والوں کے ساتھ ہونا ہے اور پھر ان بد امنی کے اتنے بڑھے واقعات کو جواز بنا کر پھر آپریشن کو تیز اور تیز سے تیز تر کرنا ہے یا ایک نیا آپریشن کراچی والوں پر مسلط کرنا ہے یہ ہے اس کا جواز اور اس آپ ایک بار پھر دیکھیں گے کہ کراچی کے اور ایم کی بے گناہ کارکنوں کو بالخصوص اور بالعموم کراچی کے عام شہریوں کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کیا جائے گا اور ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر جھوٹے الزامات کی یلغار کی جائے گی بارش کی جائے گی عام شہریوں پر بھی اور اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑی بڑی رکومات لے کر بے گناہ لوگوں کو چھوڑیں گے اور رکومات نہ دینے کی پاداش میں ان کو جھوٹے کیسوں میں ملوث کریں گے یہ پھر کراچی اور کراچی کے عوام کے خلاف ایک اور سازش کو تیار کر لیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی سکرپٹ کسی کسی طرح کپڑا چھوٹا ہے میرے جسم پر پورا نہیں آ رہا لیکن درزی سے کہا جا رہا ہے کہ کسی طرح اسے کھینچ تان کے اسے میرے جسم کے اوپر فٹ کرنا ہے ٹوپی کا سائز بہت چھوٹا ہے میرا اثر بڑا ہے لیکن اس ٹوپی کو کسی طرح میرے سر پر فٹ کرنا ہے تو امجد سابری کی شہادت اور قتل کی ٹوپی بھی ایم کی سر پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے خال میں میں نے ایک ایک ورق کھول کھول گیا آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھی اب یہ اب جب یہ صورتحال ہے اب یہ صرف ایم کیم کے کارکنوں کی بات نہیں رہی یہ کراچی کے عوام کی بیچینی اور استراب ہے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو یہ فنکار بھی اب میدان عمل میں آ گئے ہیں تھانوں پہ جا رہے ہیں امجد سابری کے سانحے سے وہ بھی بری طرح بری طرح ہل گئے ہیں اپنی سیکیورٹی سے متعلق فکر مند ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی سیکیورٹی بھی انتہائی ناقص ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور جو بہت پبلک لی نون فیسز ہیں ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے فنکاروں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے عام شہریوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے یہ ہم بات کر رہے ہیں میں نے مائن سیٹ بھی بتا دیا کہ امجد صابری کے قتل کی ٹوپی بھی ایم کیم کے اوپر فٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور یہ تیاری کی جا رہی ہے دوسری جانب فنکار بھی پریشان ہیں اور سڑکوں پر آگئے ہیں تیسری جانب اب حکمرانوں کا رویہ دیکھیں کہ کوئی بھی آتا ہے اسلام آباد سے یا کہیں سے بھی کراچی کی قسمت میں صرف آپریشن در آپریشن در آپریشن اور ایک نیا آپریشن یہ کراچی والوں کی قسمت جب کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی کہیں جب بھی آپریشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشو اکانومک پیکیج بھی ساتھ ساتھ جائے پونے تین سال میں کہیں پر کوئی کسی نے سنا کہ یہ پچاس ارب روپے کراچی کی سوشو ایکانومی ایکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے رکھے گئے یہ پچاس ارب یہ سو ارب روپے کیا صوبائی تین سال کے بجٹ دیکھ لیں آپ موجودہ بجٹ دیکھ لیں وفا کی صوبائی کوئی ہے سوشو ایکانومک پیکج خواہ سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت وہ بھی جب کراچی میں سر جوڑ کر بیٹھتی ہے یعنی حکومت کی سیاسی قیادت اور حکومت یا ریاست کی عسکری قیادت تو جب کراچی میں سر جوڑ کر بیٹھتی ہے تو صرف کراچی میں بیٹھتی کراچی کے لوگوں کے درد کو دور کرنے کے لیے ان کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے ان کے زخموں کے بھرے جانے کے لیے کوئی اعلان کسی اس طرح کی قومی سطح کی میٹنگوں کے بعد کبھی نہیں ہوتا کراچی کو نہ سیاسی معاشی معاشرتی اور اس کے بنیادی حقوق دینے کے لیے کبھی کوئی جلاسی نہیں ہوا پیکش تو دور کی بات ہے کہ بھئی یہ جلاس ہوا ہو عسکری قیادت بھی کیونکہ کراچی پاکستان کے لیے بقا اور سلامتی کی زمانت ہے کراچی کا امن و استحقام تو اس میں سٹیٹیجک کی اہمیت ہے اس سٹیٹیجک اہمیت کی خاطری کراچی کی پانی کی ضرورت پاکستان کی سٹیٹیجک ضرورت ہے پاکستان کے امن اور استحقام کی ضرورت ہے کراچی کا پانی کراچی کا امن کراچی کی بجلی کراچی کا روزگار یہ تو قومی قومی سطح پر کراچی اور کراچی کے لوگوں کے بنیادی مسائل پر نہیں ہوا کوئی اجلاس نہیں ہوا پیکش تو دور کی بات ہے ہم پیکش کی بات کر رہے ہیں ہم پیکش کا رونا رو رہے ہیں کیا اسلام آباد والے بھی کراچی یعنی صوبہ حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع ہے ہی نہیں جو اس نے جس طرح کا سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے تو کیا اسلام آباد والے بھی کراچی میں صرف اور صرف آپریشن کا فیصلہ کرنے کراچی آتے ہیں کراچی اور کراچی کے لوگوں کے آنسو پہنچنا کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے میں نے پہلے ہی کہا سینس آف انسیکیورٹی ادم تحفظ سینس آف ڈیپریویشن احساس محرومی سینس آف بیگانگی ایلینیشن اب کراچی کے نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ روزگار کا ہے کراچی کے لوگوں کا بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے پانی کا ہے اور ہزاروں نوجوان جن کو خدا خدا کر کے بلدیاتی اداروں میں نوکریاں مل گئی تھی انہیں بھی بڑے پیمانے پہ برطرف کیا جا رہا ہے جھوٹے بہانوں اور ہیلے حوالوں سے انہیں بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جو ہیں انہیں تنخائیں نہیں دی جا رہی کیونکہ سنبائی حکومت کی طرف سے جو بلدیہ کے فنڈز تھے وہ دیے نہیں جا رہے تو ان کی تنخائیں بھی بند ہو گئی ہیں گزشتہ سات سال سے مقامی حکومت نہیں ہے سات ماہ سے میئر اور ڈپٹی میئر اور کانسل کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا میئر ڈپٹی میئر کی الیکشن نہیں کرائے جا رہے یہ ساری باتیں لوگوں میں غم و غصہ پیدا کریں گی یہ نہیں کریں گی اشتیال پیدا کریں گی اگر یہ بات کہی جائے یہ غلط ہے یا صحیح ہے پھر جو بچے کچھے بلدیاتی اختیارات تھے وہ میئر ڈپٹی میئر کے آنے سے پہلے ہی کے ڈی اے کو الگ کر دیا گیا برساتی نالوں کے بجٹ کو ختم کر دیا گیا عللہ تللوں میں اڑا دیا گیا نکاسی آپ گھٹر ابل رہے ہیں بارشوں سے یہ ایک اور سامنے صورتحال آئی دو دن سے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے جو کراچی میں ایک ابتلا ہے ایک ہہائکار ہے ایک کوہران مچاوا ہے بظاہر لوگ خوش ہیں انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد بارش ہوئی ہے لیکن ابھی یہ رومانس ختم ہوگا کراچی والوں کا بارش کے ساتھ جیسے ہی یہ رومانس ختم ہوگا ان کی نظر نیچے کے طرف جائے گی پہلے سو کھڑے تھے جس سڑک میں اس میں آپ ہزاروں کھڑے ہوں گے آپ کی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آپ تو خود چاند گاڑی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کو تو خود معلوم ہے کیا ہو رہے ہیں آپ کو تو خود انداز ہے اس کے بعد بجلی کے الیکٹرک والوں کے بھی سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ایک بوند پڑی اور کیسی کا نظام بھی ٹھپ پڑ گیا اور جو رمضان میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ بہت بترین لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جو فیڈرز اڑے ہیں جو کچھ ہوا میں تفصیل میں نہیں جا رہا اب برسات کا تو پانی ہے لیکن پینے کا پانی لائنوں میں موجود نہیں ہے تو اس کے لئے کراچی والے کہاں جائیں جو منتخب نمائندے ہیں وہ بے بس ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ان کے پاس حکومت نہیں ان کا بلدیاتی حق حکمرانی بھی انہیں نہیں دیا جا رہا ہے بلدیاتی حق حکمرانی تو پھر وہ جائیں تو جائیں کہاں یہ سوال اور یہ بات کیسی دھڑلے سے بھلائی گئی ہے کہ کراچی پورے ملک کو پال رہا ہے ساٹھ سے ستر ویزا ٹیکس دے رہا ہے اور ہر کوئی کراچی کو ایک نیا زخم دینے پر طلا ہوا ہے ایسا سے محرومی گہرے سے گہرہ ہوتا چلا جا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار نے اعلان کیا کہ کراچی میں کی پولیس میں بیس ہزار بھرتیاں کی جائیں گی لیکن اس میں دو ہزار ریٹائٹ فوجی بھائیوں کو بھرتی کیا جائے گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تین ماہ کی ٹریننگ میں کراچی کے بے روزگار نوجوان اگر پولیس میں انہیں بھرتی کیا جائے تو وہ اپنے فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے خابل ہو جائیں گے تو ریٹائٹ فوجیوں کی کیا ضرورت ہے آپ بیس ہزار نوجوانوں کو لیں میرٹ پر لیں ان کی قابلیت پر لیں ان کی ذہنی قابلیت کو بھی سامنے رکھیں صرف ان کے جسم کی بناوٹ اور قابلیت ہی کی بنیاد پر انہیں بھرتی نہ دیں جاپان میں ساڑھے چار فٹ کے بھی پولیس والے ہوتے ہیں کوریا میں جاپان میں ساڑھے چار چار فٹ کے بھی ناٹے ناٹے مجھ سے بھی چھوٹے قد میں پولیس والے ہوتے ہیں لیکن دماغ والے ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے گینکز کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں تو کراچی کے اندر جو بیس ہزار یہ بھرتیاں ہونی ہیں یہ لیٹرل انٹریز نہ ہو کہ دو ہزار ریٹائیڈ فوجی دو ہزار پھر بولیں گے میرا بھی تو حبیب بینک سب کا ہے تو بولیں گے قائم علی شاہ بولیں گے کہ بھئی ریٹائیڈ پولیس آئی جی بولے گا کہ ریٹائیڈ پولیس والوں کو بھی لیں تو یہ فرمائشی پروگرام نہ چلائیں ایف ایم ون ہنڈریڈ والا یہ نہ چلائیں خدا کے لئے میریٹ پہ کریں بے روزگار نوجوانوں کو دیں اور مقامی پولیس کا ایک تصور بھی قائم کریں مقامی پولیس کے تصور کے قیام کے بغیر دیرپا امن کراچی میں کبھی قائم نہیں ہوگا لکھ لیں یہ بات انیس سو بیانوے کے آپریشن کے وقت بھی ہم نے کہی تھی یہ انیس سو اٹھانوے کے گورنر راج کے لگنے کے بعد بھی کہی تھی اور یہ آج بھی پونے تین سال کے آپریشن کے بعد ہمیں بات کہہ رہے ہیں دعوے سے وسوق سے اور ٹھوک بجا کر یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری ساری باتوں کو ایک طرف رکھے ہم سٹیک ہولڈر بھی ہیں ہم نمائندہ جماعت بھی ہے اگر ہماری باتوں کو نہیں سنا جائے گا میری آواز کو نہیں سنا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ہم تو لوگوں کو سبر کی تلقین کر رہے ہیں ہم ریاکشن سے روک رہے ہیں لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اور یہ مسائل پر مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے لوگوں کی نفسیات کو دیکھنا چاہیے عوام کی نفس پر آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے اور فیصلے عوام کی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے اگر عوام کی امنگوں کے مطابق ہوں گے تو اس کے منطقی نتائج نہیں نکلیں گے اس کے غیر منطقی نتائج نکلیں گے پولیس کی نظام کو بہتر بنایا جائے پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے پولیس کی نظام کو بہتر بنائے بغیر شہر میں حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا یہ بات میں نے کہہ دی یہ ساری باتیں یہاں آگئی آخر میں کراچی کے عوام سے ایک مردبہ پھر صبر کی اپیر اور ایک شہر ان کی نظر کہ برا وقت سبھی پر آتا ہے برا وقت سبھی پر آتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے کوئی نکھر جاتا ہے مجھے امید ہے کہ کراچی کے عوام متحد منظم اور متحرک رہ کے نکھریں گے وہ بکھریں گے نہیں اپنی یک جہتی اپنی اتحاد اپنی یونٹی کو حرال میں قائم رکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ تو سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے سوال آپ پوچھ رہیں مناسب نہیں اطلاعات بھی ہو سکتی ہیں کوئی ٹھوز ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن دودھ کا جلہ چھارج بھی پھوک پھونکے بھیتا ہے اور ہمیں تو ماضی میں بھی سولہ سال تک لوگ حکیم سعید شہید کے کیس میں پابند سلاسل رہے اور سپریم کورٹ نے جب بلاخر انہیں بے گناہ قرار دیا تب جا کے وہ اپنے گھروں کو واپس گئے تو ان کے لئے تجربے کرنا تجربوں کی بھینٹ چڑانا اپنی نفرت کا نشانہ بنانا ان کے لئے تو باہیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اپنی ناہیلی کو چھپانا اپنی ناہیلی کو چھپانے کے لئے کسی کو تو قربانی کا بکرا بنانا ہوتا ہے اور ایمکی ایم سے بہتر کوئی اور بکرا ہے نہیں جو پہلی دیوار سے لگی ہوئی ہے جو پہلی گری ہوئی گائے کی طرح ہے یہ ساری باتیں دیں میری امید کے لئے ضروری ہے کہ ایسے اخدامات بھی میرے سامنے ہوں جو اس امید کو قائم رکھ سکے سسٹین رہے وہ امید اور اگر وہ اخدامات نہ پانی کی کسی کو فقر ہے پانی کراچی کا پانی قومی اہمیت کا حامل ہے اگر یہ جملہ کسی کے سمجھ میں آئے گا تو وہ فوری طور پر کراچی میں پانی کے نظام کو بہتر کرنے کے لئے کام کرے گا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئے گا پانی کی کمی پر فسادات ہو جائیں گے کراچی کی معیشت تباہ برباد ہوگی پاکستان کی معیشت اور تباہ برباد ہوگی تو جب چڑیا کھیت چک جائے گی اس کے بعد آپ ہوش میں آئیں گے تو فائدہ کیا یہ تو میری امید کو اب چھوڑ دیں میرا کام تو اب یہ کہ زیادہ سے زیادہ حقیقت پسند بن کر زیادہ سے زیادہ حقائق چاہے وہ کتنے ہی تلخ ہوں ان کو میں سامنے لیا ہوں حقائق کو سامنے لاؤں حکمرانوں کے حکومتوں کے رویے سامنے لاؤں اور لوگوں کے جو دلوں کی کیفیت اس کو سامنے لاؤں حقائق مسائل کیا ہیں سلوک کیا ہے حکمرانوں کی پالیسی ہے کیا ہے ان کا سلوک کیا ہے اور عوام کے دلوں کی اس وقت کیفیت کیا ہے یہ تین چیزوں پر سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں اب اگر اس کے بعد بھی ہوش کے ناخن نہ لیں اب اس میں جنرل رائل شریف صاحب ہیں اس میں وزیر آزم پاکستان نواز شریف صاحب ہیں یہ سارے پالیسی سطح پر تو یہ لوگ اہم ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ صوبائی حکومت نے روکے ہیں بلکہ چھینے ہیں روکے نہیں چھینے ہیں غصب کی ہیں وفا کی حکومت کی جو مسئلے جو جو خاموش مسئلہت ہے وہ گٹھ جوڑ کی نشانی ہے تو وفا کی حکومت بھی اس میں اگر وہ بیان تو دے نہ کم اسکر بیان تو دے کہ بھی کیڈی یہ کیوں لے جا رہے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ذاتی اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جمہوری اس اصول کے خلاف ہے یہ تو جمہوریت کو آپ کمزور کر رہے ہیں تو وفا کی حکومت بھی اگر نہیں بولے گی جمہوریت کے لئے نہیں بولے گی تو پھر وہ بھی شامل ہے انڈیریکٹ لی دوسرا آپ نے کہا ایم کی ایم دودھ کے جلہ چھارج بھی ہمارے پاس جو حقائق تھے نا ہم نے وہ رکھ دی ہم نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہیں کہ کوئی ملوث ہے ہی نہیں ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کہا کہ ہم جد صابری کو تھریٹس تھی اور ہم سے نہیں آپ تحقیقات سے کنفرم کر لیں ہم نے صرف اور اگر ہماری کہیں ہمارے تعاون کی ضرورت ہے ہم بھی حاضر ہیں ہم نے انویسٹیگیشن کو انصاف کے تقاضوں کو پریجوڈس کرنے کے لئے نہیں کہا متاثر کرنے کے لئے بھی یہ بات کہی ہے خانم طیبہ نے بھی یہ بات کی اور فخر عالم نے اور لوگوں نے کیونکہ ان کے ساتھ امجد صابری نے یہ شیئر کیا تھا کہ اسے تھریٹس ہیں لیکن میں کسی کی طرف انگلین اٹھا رہا کس کی طرف سے یہ ہم کہہ ہی نہیں رہے لیکن جو ہمارے پاس معلومات ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں اگر اس کا کسی کو فائدہ اٹھانا ہے تو وہ اٹھائے اور ضروری انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے اب پوچھ لیں نا پوچھ لیں بھائی ایک اور اینشہ کا ایوارڈ آپ کو مل جائے گا اس بات دی